اسلام علیکم جی کوکنگ سیکریٹس انڈ ڈالاگ سے ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کی ریسپی بہت زبدست ہونے والی ہے اور کلر دیکھیں کتنا زبدست آیا اور لوگ دیکھیں کتنی زبدست لگ رہی ہے اور یقین نہیں آئے گا کہ اتنے کم پیسوں میں ہم نے میٹھا تیار کیا ہے پوٹنگ کی ریسپی جو آپ کے ساتھ شیئر کنے والی ہوں بہت جھٹ پٹ اور منٹوں میں بن کر تیار ہونے والی ریسپی ہے کھانے میں کیک کا بھی مزا آئے گا اور آپ کو پوٹنگ کا بھی مزا آئے گا اس کو بناؤں گی بغیر اومن کے تو ریسپی کو فولو کریں اور مجھ سے بھی زیادہ بہترین پوٹنگ آپ گھر پر تیار کریں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تو جنہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چار برٹ کے سلائس لیں گے کنارے نہیں کٹیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں گے برٹ کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا اور اس کے کناروں کو ریموف نہیں کیا اسے ایک باؤل میں ایٹ کریں گے اور دو کپ نیم گرم دودھ ایٹ کر دیں گے اور اسے پندہ سے بیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ برٹ جو ہے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے ایک چمچ کی مدد سے میں نے اچھی طرح سے اسے ڈپ کر لیا تھا تاکہ برٹ جو ہے دودھ میں اچھی طرح سے ڈپ ہو جائے ایک باؤل لیا ہے اس میں تین انڈے شامل کریں گے انڈوں کو لیدہ لیدہ آپ نے کر کے شامل کرنا ہے تاکہ کوئی بھی انڈہ کر خراب ہو تو ریموف کر دیا جائے انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے ساتھی آدھا کپ سے بھی کم چینی ایٹ کرنی ہے اور انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اتنا کرنا ہے کہ اس پہ جھاگ آ جائے تو میں آپ کو اس سے کر کے دکھاؤں گی یہ کتنی جھاگ ہمیں چاہیے انڈوں کو جتنا اچھا بیٹ کریں گے اتنی اچھی ہماری پوٹنگ ریڈی ہوگی دیکھیں جھاگ آ چکی ہے اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اب اس میں پوٹنگ کی جان جو ہماری ہے کریمل اس کو ہم ریڈی کریں گے فلیم کو بہت سلو رکھنا ہے اور ہاف کپ چینی ہم نے اس میں ایٹ کر دی ہے جیسے ہی چینی جو ہے میلٹ ہونے لگے گی تو ہم چمچ کی مدد سے اس کو ہلائیں گے چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے ہلائیں گے اور اس کے اوپر ایک پیارا سا جب کلر آ جائے گا تو فلیم کو آف کر دیں گے فلیم کو ہائی نہیں کرنا تاکہ یہ جل نہ جائے اور اس کا کلر ڈارک بھی نہیں کرنا ورنہ کڑوا پان اس میں آ جائے گا بہت پیارا سا سنہرہ سا کلر ہم اس میں دیں گے اور دیکھیں زبردست سا یہ کلر آ گیا ہے ساتھ ہی میں اسے ایک پین میں ایٹ کر دوں گے اور اس کو اچھی طرح سے چاروں طرف پھیلا دیں گے تاکہ پوٹنگ پہ کلر زبردست ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو چاروں طرف پھیلا دیا ہے بریٹ کو پندر سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ کافی اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہے اب اس کو مل شیک کی جگ میں ڈالیں گے اور گرینڈ کر لیں گے اچھی طرح اتنا گرینڈ کریں گے کہ جیسے ہم مل شیک ریڈی کرتے ہیں ویسے ہی ہو جائے بریٹ کا کوئی پیس بھی اس طرح موٹا موٹا یہ ثابت نہ ہو اسے ایک جوسر جگ میں میں نے ایڈ کر دیا ہے یہ بہت جلد جلدی سے سوفٹ سی ریڈی ہو جائے گی ساتھ ہی ہم انڈوں میں اسے شامل کریں گے لیکن ایک چھنی کی مدد سے تاکہ کوئی بھی موٹا پیسو بریٹ کا تو وہ اس چھنی میں آ جائے دیکھیں کتنا زبدست سا یہ ریڈی ہوا ہے انڈوں میں ساتھ ہی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے ہلانا ہے چمت تاکہ ہماری زبدست سی پوٹنگ ریڈی ہو اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو پلیز کمنٹس کر کے ضرور بتائے کریں لائک کریں اور شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں انڈوں میں میں نے اچھی طرح سے بریٹ اور دودھ کو مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سارے میزے کو اس پوٹنگ کی پین میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی بٹر پیپر ہے بٹر پیپر کو ہم اچھی طرح سے لگا دیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی پانی نہ جائے ہم اسے عمر میں نہیں بنا رہے ایک دیچکی میں پانی لی ہے اور اس کے اندر میں ایک سٹینڈ رکھوں گی اور اس کے اندر ہی یہ سانچہ رکھ دیں گے جس میں ہم نے پوٹنگ رکھی ہے اور اس کے اوپر ایک پلیٹ کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس میں پانی نہ جائے ڈھک کے 35 ملٹس کے لئے رکھ دیں گے 35 منٹس میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے 35 منٹس کے بعد دیکھیں کتنی سٹیل تھی آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ نہ جل جائیں میں نے اس کے پلیٹ کو ہٹایا اور کور بھی اس کا ہٹا دیا اب اسے ایک چھوری کے مدد سے چیک کریں گے دیکھیں چھوری کے اوپر یہ بالکل نہیں لگی اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے باہر اس کو نکال کے 10 سے 15 منٹ کے لیے تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں ٹرن کر کے دکھاؤں گی آپ کو کتنی زبردست مزیدار ہماری پوٹنگ جو ہے ریڈی ہو چکی ہے زبردستہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر آیا امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ نے اسے اید پر ضرور بنانا ہے اید سپیشل یہ ریسپی ہے اس کو بالکل مش نہیں کرنا ایسے لگے گا کہ آپ پوٹنگ کم اور کیک زیادہ کھا رہے ہیں تو دعاوں میں یارک کیے گا اللہ حافظ